دنیا کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ قوموں کی قیادت بھی قابل اور اہل حکمران ہی کرتے ہیں لیکن ہر بار ایسا ہو یہ بھی ضروری نہیں اس کی ایک واضح مثال انڈیا بھی ہے کہ جنہیں آج کل ایک ایسے گنبار حکمران سے واسطہ پڑا ہوا ہے جو ان کے لیے گائے کی طرح مقدس تو ہو سکتا ہے مگر اسی جانور کی طرح وہ سادہ اور بے وکوف بھی ہے ہر انٹرنیشنل ٹور کے دوران بیچارے گنبار موڈی سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور سرزد ہوتی ہے جو سوہ عرب ہندوستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے چاہے وہ عالمی رہنماوں کے ساتھ بلا وجہ زور زور سے ہاتھ ملانا ہو یا خوش آمد کرتے ہوئے ان کے ساتھ اتنا چپکنا اور گلے لگنا ہو کہ وہ خود اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں سفارتی پروٹوکول سے ناباکفیت کی بنا پر بونگیاں مارنا ہو یا انٹرنیشنل فورمز پر فوٹو سیشن کے دوران عجیب و غریب حرکتیں کرنا ہو ان تمام باتوں میں موڈی کا کوئی ثانی نہیں ہے اب ایک طرف تو انڈینز کو زلیل کروانے والی یہ حرکتیں ہیں اور دوسری طرف امریکہ کے دورے کے دوران موڈی ڈسپریٹلی عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ عمران خان کے قاتل موڈی کے برقس دنیا بھر میں جس کی شہرت ایک ایماندار اور صاف سترے حکمران کی ہے جہاں ایک طرف تو موڈی سے ملاقات کے دوران عالمی رہنماؤں کی بیزاری اور اگداہت صاف چہرے سے آیاں ہوتی ہے تو دوسری جانب پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی دلکش شخصیت ایسی ہے کہ عالمی رہنماؤں خود چل کر ان سے ملتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ فینز کی طرح ان کے ساتھ سیلفی بھی لیتے ہیں چاہے وہ ریشیا کے پریزیڈنٹ ولاد امر پیوٹن ہو امریکی صدر اور ان کی اہلیہ ہو یا بریٹش پرائم منسٹر بورس جانسن ہو اور تو اور امت مسلمہ کے دو ممتاز دلین رہنماؤں مہاتیر محمد اور رجب طیب اردگان بھی عمران خان کو اپنا چھوٹا بھائی قرار دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا قابل فخر گردانتے ہیں تو ہمارے انڈین فرنڈز کو ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ عمران خان کی کرزمیٹک پرسنیلٹی کے مقابلے میں فتح پانا بیچارے سادے اور گنوار سے موڈی کے بس کی بات نہیں ہے اب یہ این ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہماری باتیں باعث لگ رہی ہوں لیکن اگر موڈی کے امریکہ وزٹ کے دوران امریکی میڈیا کو دیکھا جائے تو وہ بھی عمران خان اور موڈی کا مقابلہ کیے بنا رہی رہ سکتے امریکی میڈیا تو یہاں تک چھوٹ لگا دیتا ہے کہ کہاں ایک طرف موڈی جیسا کم پڑا لکھا اور چائے والا شخص اور دوسری جانب آکس فورڈ کا گریجویٹ ایک ایسا شخص جو وزیراعظم بننے سے پہلے ہی دنیا کا اچھا خاصا ایکسپوئیر رکھتا تھا جس زمانے میں خان کینسر پیشنٹس کے لیے مفت ہاسپٹل بنا رہا تھا تو این اسی زمانے میں موڈی اپنی وزارت عزمہ تک کی دوڑ پکی کرنے کے لیے گجرات میں آگ لگا رہا تھا اور کسابوں کی طرح مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا بیچارے موڈی کے امریکہ وزٹ سے پہلے اور ڈانلڈ ٹرمپ سے میٹنگ سے پہلے موڈی کی پپیوں جپیوں کو مزاد بناتے ہوئے امریکی میڈیا اکثر یہ کارٹون شائع کرتا رہا جس میں ملانیا ٹرمپ کو دکھایا گیا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے اور اس نے لکھا ہوا ہے جبکہ یہی امریکی میڈیا کہتا ہے کہ وہی ملانیا ٹرمپ جب عمران خان سے ملتی ہے تو اس کے قریب کھڑے ہونے اور اس سے گفتگو کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے اور بیچارے موڈی کی بیزتی امریکی میڈیا کے ہاتھوں ہی نہیں ہو رہی ہے وہ تو امریکہ میں اپنے ملت کے باسیوں سے خطاب کرنے کے لیے انہیں ہال میں کٹھا کرتا ہے تو اسی ہال کے باہر اسی کے ملت کے بہت سے لوگ قاتل موڈی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ اسی زلالت کا بدلہ لینے کے لیے انڈیا بھی یہ پلان کر رہا ہے کہ جب امران خان یو این میں خطاب کر رہے ہوں گے تو باہر کچھ غدار پاکستانی بھی پاکستان کے خلاف مظاہرہ کریں لیکن مومنوں کا تو یہی ایمان ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا تو دوستو یہ تو تھا پیپل آئیف ٹیم کی جانب سے موڈی اور امران خان کے دورہ امریکہ کا ایک مختصر سا کمپیرزن کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں کس کی پرسنلیٹی بہتر ہے نرندر موڈی کی یا وزیراعظم امران خان کی کوشش ہوگی کہ فیوچر میں بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اور اگر آپ ایسی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل آئیف کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ